اعوذ من اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة آل امران ترجمہ کنزل ایمان آیت حکسو اونٹری اکھان حکسو چالی ہتائیں تفسیر سندھی زبان میں سورة آل امران جنکہ ونیس سزا دے این اللہ بکشن ہار باجہ روائی اے ایمان وارو ویاج بینو چونو نکھاؤ این اللہ خاندرجو من اوان چھوٹ کارو حاصل کرو این ان بائے خان بچو جے کا کافرن لائے تیار کئی وی آئے این اللہ این رسول جی فرمان برداری کرو من اوان تے رحم کئو ونی ڈرک بھریو پانجے پالن ہار جی بکشش این انیا بیشتہ دان جے جی ویکر میں سب آسمان این زمین اچی ونن جے کو پرہیزگارن لائے تیار کئی وی آئے جے کی اللہ کارن سکھ این ڈکھ میں خرچ کندہ آئین این کاوڑ کے خائندڑ این مانن جے دوہ کے ماف کندڑ آئین این بھلارا بانا اللہ کے پیار آئین این اوہے جنے کا بے حیائی یا پانتے ظلم کرے ویہند آئین تا اللہ کے یاد کرے پانجن گناہ ہن جی مافی گرند آئین این اللہ کھاں سوائے کیر گناہ ماف کندو این جے کی کیا ہوں تہتے جانے وانے اسرار نکند آئین این جو عجر سندن ربجی بکشش این باغ آئین جن جے ہیٹھا نہرو وہن تیو انہن میں ہمیشہ رہن ور آئین این کمائندڑن جو ڈیب کہڑو نہ سٹھو آئے اماں کھا اگ کچھ طریقہ عمل میں اچھی چکا آئین تے کرے زمین میں گھومی فری ڈسو ہم آلین آلیل باغ تفسیر پڑھنا سو مسئلو ان آیت میں ویاج جی منہ فرمائی وائی ملامت سانگڑ انہ زیادہ دیتے جے انہ زمان میں معمول ہوئی تا جنہ وائدے جو وقت اندھو ہو این کرزدار وٹ جے کریں ادا جی کا صورت نہ ہوندی ہوئی تا کرز توڑے مال زیادہ کرے مدت ودھائی ویندی ہوئی این ہر ہر کندہ ہوا جی ہن ملک جا ویاج خور کند تھا انہ کے ویاج ویاج چند آئی مسلو انہ آیت ماں ثابت تا کبیر گناہ سان مانو ایمان خان خارج نہ تھے حضرت ابن عباس رجل اللہ تعالیٰ آنو ماں فرمائیو تہنم ایمان وارن کے ریجار آئی تا ویاج وغیرہ دیکھی شئیوں اللہ تعالیٰ حرام فرمائیو تن کے حلال جان چھوٹ قطعی حرام کے حلال جان کفر آئی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ جن جی اطاعت اللہ جی اطاعت رسول جی نافرمانی کرن اللہ جو فرمار بردار نتو تھی سگی تو بھا کرزن جی ادائیو تعالیٰ اخلاص عمل اختیار کرے جنت جی کشادگی جو بیان آئی ہنل آئی تا مانو جی سمجھی سگل چھوٹ انن سبک ودیک جا کشادی شی ڈٹھی آئی سو آسمان زمین آئی انہ سا انداز کرے سگن تھا تا جی آسمان زمین تبکا تبکا تہ تہ کرے گنڈیا ونن سبنی جو تہ کرے انہ سا جنت جی ویکر جو انداز تھے جنت کیتری ویکری آئی روک البادشاہ سید عالم صلی اللہ تعالی علی وعی سلم جن خدمت اقدس میں لکھو جن جنت جی وکشات گی آئے جو آسمان زمین تب انہ میں اچی ونن تب دوزق کتھ آئی حضور جن صلی اللہ تعالی علی وعی وآلہ سلم جن جواب میں فرمائے سبحان اللہ جن نہیں اچے تو رات کتھ تھی تھی انہ نظام بلاغت کلام جی مانا نہایت دقیق آئے ظاہر پہلو ہی آئے تا آسمانی دورے جی ہک پاسے کھاں دیں آسل تھے تو انہ جی سامو وارے پاسے کھاں رات تھے تھی ایڑی ترہ جنت مطھے پاسے میں دوزق ہیٹھے پاسے میں آئے یہود سوال حضرت عمر وڈی لا نا کھاں کھایو ہو تا پان سگور نبع جواب جنو ہو انہ تے انہ چھ تو تور تم انہ تر سمجھ آئے مانا ہی آئے تا اللہ تعالی جی قدرت اکتیار کھاں کھاں باہر نہ آئے جین شیخ جتے گرے رکھے یہ انسان جی تنگ نظری آئے جو کہیں شیخ کشاد گی کھاں حیران تھی پچھن لگے تو تا اتری وڈی شیخ کھتے سمائے بھی حضرت انس بن مالک رد اللہ نہ کھاں معلوم کھاں جنت آسمان میں آئے یا زمین میں فرمائیں کہڑی زمین آئے کہڑو آسمان جے میں جنت سمائے جی سکجے ارض کہو گی تو کوئی بھلا کتھے آئے فرمائیں آسمان کھاں مت ارشد ہیٹا ان آیت ان کھاں مت ہی آیت وَتَّقُ النَّار اللَّتِ عِدَّت لِلْكَافِرِين مَا ثابت تھیو تا جنت اے دوزہ کا پیدا تھی چکا آئین اے موجود آئین یعنی ہر حال میں خرچ کن تھا مخاری اے مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ روایت آئے تا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جن فرمائو تا خرچ کرو تمہ تے خرچ کرو وین دو یعنی خدا جی وات میں دیو تمہ کہ اللہ جی رحمت مام ملن دو یعنی انہ کھاں کبیر یا سگیرو گناہ تھی ونے اے توبہ کن اے گناہ کھاں باز اچن آئین دالا انہ کھاں باز رہن جو پکو وائد کن مقبول توبہ جے شرطن ماں آئے شان نزول تیاں چھوارا وکڑندر وٹ حک سونی عورت چھوارا خرید کن آئی انہ چھو ہی چھوارا سٹھا نائن امدہ چھوارا چھوارا جائے اندر آئین انہ ہیلے سا انہ کے جائے میں وٹی ویو اے انہ کے پکڑے لیٹائے سند سمو چمیائی عورت چیز خدا خدا درج ہی بدھند انہ کے چھڑے دنائی اے شرمن دوت اے سید عالم صلی اللہ علیہ جن خدمت اقدس میں حاضر تھی حال ارض کہیں انہ تے ہی آیت نازل تھی والذین اذا فعلو ہیک کول ہی آئے تہ ہیک انساری ہیک سکفی پان میں محبت ہوئی سکفی پان میں محبت ہوئی بینی ہکب بھاو بنائے ہو سکفی جہاد میں ہو ہی پان گھر جی نگرانی پان انساری بھاڑ ہو کرے ہو ہکڑی انساری گوشت آندو جہنے سکفی جی زال گوشت وٹھن لائے ہتھ ودائیو تا انساری انہ جے ہتھ خے چمیو ہی چمد ہی خیش شکت پشمانی شرمن گی تھی ہی جھنگ میں حلو پانجے متھے میں مٹی ودائی موہ تے چمبا آئیں جنہ سکفی جہاد خان واپس آئیو تا انہ گھر واری کا انساری جو حال معلوم کہو انہ چاہو خدا ایڑا بھائر نو دائے انہ واقع بیان کہو انساری پہاڑن میں رواندو بخشش گراندو توبہ کندو فراندو وطن دو سکفی انہ گول سید عالم صلی اللہ تعالی وآل وآل وسلم جن خدمت میں آئیو انہ حق میں ای آیت نازل یعنی اطاعت گزان بلی جزائ اگین امت انسار گڑ جن دنیا حرص انہ لذت تلب میں نبی رسول مخالفت گئی اللہ تعالی انہ محل لنی پوئے صدری رستے تے نہ آیا تب انہ انہ حلاق برباد کرے چھلیائیں وما علینا اللہ سلام اللہ